تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ اصحاب القرية بستی والے سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لئے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے درمیان سے شرک و کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور ان کے ہدایت اور رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے دو پیغمبروں کو بھیجا مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اللہ تعالی نے ایک اور پیغمبر کو ان کے ساتھ کر دیا تینوں پیغمبروں نے وہاں کے رہنے والوں کو یقین دلایا کہ ہم اللہ تعالی کے پیغمبر اور رسول ہیں مگر اس پر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا مزاق اڑانے لگے اور مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے ایسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کے راہ دکھاتے ہیں اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے غصے میں آ کر قوم نے انہیں شہید کر ڈالا اللہ تعالی نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی جرت اور پیغمبروں کی تصدیق کی وجہ سے جنت عطا کی وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش میری قوم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتی پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم ستم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا سبارکا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا